بی جے پی پروکتہ اور راج صفحہ سانسد زفر اسلام نے کہا ہے کہ جر جر پڑی برگیڈیر محمد عثمان کی قبر وہ مرمت کرائیں گے نوشیرہ کا شیر کے خطاب سے نوازے گئے برگیڈیر محمد عثمان کی دلی کے جامعہ میلیا قبرستان میں موجود قبر جر جر حال میں ہے حالانکہ سینہ نے کہا ہے کہ وہ اپنے ہیرو کی قبر کو رینو بیٹ کرائے گی اوپیک شاہ کی وجہ سے یہ قبر ٹوٹ گئی ہے لگتا ہے کہ اگر لوگ ساتھ جڑیں گے تو اچھا ہے نہیں تو میں خود کرنے کو تو بالکل تیار ہو اور زلدی کروں گا اس وقت ہم جامعہ میلیا اسلامیہ کے اس قبرستان میں ہیں جہاں پر برگیڈیر محمد عثمان کی آخری آرام غاہ یعنی کی ان کی قبر ہے دراصل یہ اس طرح سے شکستہ حالت میں پائے گئی اور اس کے بعد سے اس پورے معاملے کو لے کر کے کہیں کہیں تنازہ ہوا اور جامعہ میلیا اسلامیہ کی طرف سے کہا گیا یہ زمین بھلے ہی ہماری ہے لیکن اس کا رکھ رکھاؤ یا تو اہل خانہ کرتے ہیں یا اسپیشل کیس میں کسی خصوصی معاملے میں خود آرمی کرتی ہے یا پھر کوئی دوسرا سنگٹھن یا کوئی دوسری تنظیم کرتی ہے کہ اس کو کوئی پولٹیکل چشمے سے نہیں دیکھنا چاہیے آپ چاہے کسی بھی پارٹی میں ہو سماج کے کسی ورک کے بھی سبیلونگ کرتے ہو لیکن جو ہمارے ویر ہیں جنہوں نے دیش کے لیے قربانیاں دی ہیں بلیدان دیا ہے ان کا مان سممان کرنا ہمارا کرتب ہے ہماری ذمہ داری ہے بریگیڈر محمد عثمان کو نو شیرہ کا شیر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ 1948 میں پاکستان کے ساتھ کشمیر میں جو جنگ ہوئی وہاں پر انہوں نے اپنی شہادت پیش کی میرے لئے ایک مووینگ سٹوری تھی میں پڑھ کر تھوڑا سا سوچا اس کے بارے میں اس لیے کہ میں ان کے اتحاس جانتا ہوں کہ اس طرح سے انہوں نے جنہ کے آفر کو ٹھکرایا تھا اور دیش میں رہنے کا فیصلہ لیا تھا ایسے ویر جوان جنہوں نے دیش کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کے عزت میں ان کے رسپیکٹ میں کچھ ہم بہت کچھ نہیں کر سکتے تو اٹلیس ان کو ان کے جو سمادھیاں ہیں یا بغبرے ہیں ان کی حفاظت تو کر سکتے ہیں اس کی دیکھ بھال تو کر سکتے ہیں انیس سو بارہ میں پیدا ہونے والے برگیڈیر محمد عثمان نے جب آرمی جوائن کی تھی تو وہ بلوچ ریجیمنٹ میں تھے اور اس کے بعد سے جب بھارت پاکستان کی تقسیم ہی اس کے بعد ففٹی ون اے پیرا برگیڈ میں انہوں نے سرف کیا تو یہاں پر ان کی آخری آرام گاہ ہے اگر دیکھا جائے دیوہ شکستہ حالت پائی گئی ہے اس کو لے کر کے جامعہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس کو ٹھیک کر لیا جائے گا خود جو آرمی کے آفیسرز ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں حالانکہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا لیکن خوشتہ دو تین سالوں سے اس کی دیکھ ریک نہیں کی گئے جاری کی کشی پروں میں یہاں خبر ہوگی ہے